حضرت ابو طالب کی سوچہ بھی فاطمہ بنت عصد کے پیٹ میں ایک بچہ تھا ایسا بچہ کہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی تو وہ بچہ اپنی ماں کو تعظیم کے لیے اٹھنے پر مجبور کر دیتا لوگوں نے کہا فاطمہ بنت عصد تم نے تو محمد کو پالا ہے جب محمد گھر میں آتے ہیں تو تم اٹھتی کیوں ہو تو بی بی فاطمہ بنت عصد نے کہا میں نہیں اٹھتی یہ بچہ مجھے اٹھواتا ہے اور میری پیٹ میں مجھ سے کہتا ہے اٹھو میرے آقا محمد آگئے بس جب بچے کی آمد قریب آئی تو بی بی فاطمہ بنت عصد خانہ کعبہ کے قریب گئی اور کعبے کا تواف کرنے لگی یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دیکھ رہے تھے تواف کرتے کرتے جب بی بی رکنے یمنی تک پہنچی تو دیوار کعبہ ہلنے لگی اور اس میں شغاف آ گیا وہ شغاف اتنا تھا کہ ایک انسان اندر جا سکے تو بی بی فاطمہ بنت عصد اندر چلی گئی اور پھر سے دیوار کعبہ مل گئی حضرت عباس ابن عبد المطلب نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران ہو گئے ادھر ادھر بھاگنے لگے لوگوں سے کہنے لگے کہ ابو طالب کی بی بی خانہ کعبہ میں اندر چلی گئی لوگ جمع ہونے لگے حضرت ابو طالب کو پلایا جب خانہ کعبہ کی چابی سے خانہ کعبہ کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو دروازہ کھل نہیں رہا تھا سب پریشان لیکن حضرت ابو طالب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے لوگ جمع ہونے لگے یہاں تک کہ پورا مکہ لوگوں سے بھر گیا تاریخ نے لکھا ڈیڑھ لاکھ اس نے لکھا اسی لاکھ یا اسے بھی زیادہ وجمہ مکہ میں جمع ہو گیا تاکہ دیکھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے بس تین دن کے بعد تیرا رجب تیس آم الفیل کو ہزاروں لوگ کعبے کے باہر جمع تھے کہ وہ تیوار پھر سے ہلی اور شغاف پھر سے ظاہر ہوا تو حضرت ابو طالب نے کہا محمد جاؤ دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے تو بی بی فاطمہ بنتِ اسد کی کوت میں ایک بچہ تھا بی بی نے کہا محمد یہ بچہ نہ روتا ہے نہ آنکھیں کھولتا ہے وہ نہ ہی دودھ پیتا ہے بس اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو اپنی کوت میں لیا جیسے ہی وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آیا آنکھیں کھولنے لگا اور مسکرانے لگا اللہ کے محبوب نے اپنی زبان اس بچے کے موں میں ڈال دی اور وہ بچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسنے لگا اور پھر اللہ کے محبوب نے کہا کہ جس نے اس بچے کو ولادت کے لیے اپنا گھر دیا ہے نام بھی وہی دے گا پھر فرمایا اللہ کے حکم سے اس بچے کا نام آج سے علی ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو گود میں لے کے باہر آئے خوشی کا ماحول برپا ہو گیا حضرت ابو طالب نے گود میں لیا بس جانے لگے کہ اتنی دیر میں کہیں سے کوئی عیسائی کہیں سے کوئی نجونی کہیں سے کوئی سردار آ کر کہنے لگا اے سردار مکہ وہ جو رسم ہم ہمیشہ کرتے ہیں وہ رہیں کی ہم بچے کو ہمیشہ پتھر پہ لٹاتے ہیں اور ازدار چھوڑتے ہیں اگر سامپ نے بچے کو کھا لیا اس کا مطلب یہ بچہ اس کے باپ اور ماں کے لیے شرمندگی کا سبب تھا اگر بچے کو سامپ نہیں کھا تھا مطلب یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے تو کیا یہ رسم نہیں کرو گے حضرت ابو طالب نے مسکرہ کی اس پتھر پہ اپنے بیٹے علی کو لٹا دیا سامپ آیا بس جیسے ہی امام علی کو دیکھے امام علی نے اپنے ننے ہاتھوں سے اس ازدار کو پکڑ لیا اور چیر کے دو چکروں میں تقسیم کر دیا عربی میں سامپ کو کہتے ہیں ہیہ اور کسی چیز کو پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ تو بس لوگ زور زور سے کہنے لگے ہیہ درہ ہیہ درہ اور یہ آواز اتنی پلند ہونے لگی اور دور سے یہ سننے لگا ہی درہ ہی درہ اور آپ کی ماں نے کہا یہ میرا بیٹا ہیدر ہے وہ شیر جو اپنی انگلیوں سے سامپ کو جیتے ہیں تمام اہل ایمان کو امام علی بن عبی طالب علیہ السلام کی آمد مبارک